تو حضور کے بل فیل جو آپ کا مشن ہے اس میں شروع میں انذار ظالب ہے وہ تو اب دک کچھ لوگوں نے تسلیم کیا کچھ لوگ ایمان لائے کچھ لوگ قریب آئے کچھ تربیت میں سے گزر رہے انہیں بشارت دیتے تھا تمہارے لئے بشارت تھا سلام علیکم یہاں تک کہا گیا ہے نبی یہ جو ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آتے ہیں وقفز جناحہ کا دل مومنین ذرا اپنے کندوں کے ان کے سامنے جھکا کر رکھا کیجئے ان پر شفقت کیجئے ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے یہ ہمارا تحفہ ہیں آپ کے لئے ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لئے یہ آپ کے صاحبی بنیں گے انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے ٹھیک ہے ان میں غلام بھی ہیں ان میں غریب بھی ہیں ان میں مزدور بھی ہیں لیکن یہی ہیں جو تاریخ کے دھارے کا رخ بڑھیں گے پھر بشارت تک اور آیا ہے بعد میں شروع میں تو انذار ہے یہاں میرا جی چاہرہ میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انذار ہی کی حوالے سے جب آیت آئی کہ اب انظر عشیر تکل اقربین اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجئے یہ جو بیشن شروع ہے حضور کا یہ ہمارے آج کے وائزوں کے معنی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں واس کہتے ہیں بھرتے گھر والوں کی خبر نہیں اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی نہیں وائز بہت بڑے ہیں چیاریٹی بگنز اچھو سب سے پہلے دعوت دیجئے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو وانظر عشیرت کل اقربین تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ ایک دعوت اتام کا بندو بچ کرو اور سب بنی حاشر کو بلا گا بنو حاشر میں جیدہ قریب رشتہ دار ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا وٹو قبیلہ اب وٹو ہوں میں مانے کے لالے کے شامد کے یہ ہوتے ہیں پھر ان میں خاندان ہوتے ہیں وہ شاہ محمد تھا اس کی اولاد جو ہے وہ شامد کے ہو گئی لالہ کوئی ہوگا لالے کے ہوگا مانے کے ہوگئے لیکن ہے سب وٹو اسی طرح مکہ میں بسنے والے تھے سب قریش کوئی وہ جو ہے بنو حاشر کوئی بنو میا کوئی بنو علی کوئی بنو تیم لیکن سب کے سب کام تھے قریش اس میں ایک گھرانہ تھا جس سے حضور سے وہ بنو حاشر تھے تو اقربین کہا اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانا کھلایا اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اب وہ لہب نے تار لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے وہ تو چونکہ ایک دیوار بیج کا پڑوسی تھا پر دشمنٹ تھا چگہ چچا ہونے کے باگو بدتری بشمنٹ اس نے شور مچایا ہوتنگ کی اور کسی نے بات نہیں سنی اور یہ گوشش ناکام ہو چند دن کا بیچہ دیکھ کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا اری دوبارہ برا کھانے کا اطمام کو پھر بلائیا پھر کھانا کھلایا میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ شرم آگئی ہوگی کہ دو دور اٹھیں کھا لیے تو کم سے کب ان کی بات تو سن لو یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین خطبہ جامع ترین خطبہ لیکن مجھے عجیب ہے یہ برسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے مجھے یہ خطبہ بلہ ہے نحج البلاغہ سے اولے تشیعوں کی جو اہم ترین کتاب سمجھ لیے حضرت علی کے خطوط خطبات حضور کی حضرت علی کے اشاشار بحثیت خلیفہ جواب کے فرامین یہ سب جمع کیے گئے ہیں نحج البلاغہ اس میں یہ خطبہ اس میں ایک چپٹر ہے خطبات نبوی اس میں یہ پہلا خطبہ ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا بوتی ہے آپ کھڑے ہوئے دیکھیں لوگوں کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا تھا کیا بتایا کہ میں اس قافلہ انسانیت کے رہنما بنا کر بھیجا گیا خدا کی قسم میں پوری دنیا سے چھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم سے تو کبھی نہ بولتا اور اگر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا یہ تمہیں دوں گئی تین جملے چوتھے جملے میں ایمان باللہ ایمان بالرسول دوں گھا گئے وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهِ إِلَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ خَاسْتًا وَإِلَنَّا سِكَا فَتْرًا قسم ہے اس اللہ کی اس کا سوا کوئی لہا نہیں توعید آگئی میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام اب جو جملے آرہے وہ سارے انظار آخرت پر ہیں وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَعْمُونَ خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات خص ہو جاتے ہیں ثُمَّ لَتُمْعَ سُنَّكَ مَا تَسْتَتِذُونَ پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤگے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہیں وہ صبح قیامت میں آئے گی اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسلون کونسی ہے اَلْحَبْدُ لِلَّهِ لَذِي اَحْيَانِي بَعْدَمَا عَمَاتَنِي وَإِلَيْهِ الْوشْرُ اَسْتَلَّا کے حمد اس کی تاریخ اس کا شروع جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر بہت تاریخ ہو گئی تھی جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کی نہیں آئیں گے اَلْحَبْدُ لِلَّهِ لَذِي اَحْيَانِي بَعْدَمَا عَبَاتَنِي وَإِلَيْكُنِي پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہیں اس کا پھر لازمان جزا دی جائے گی اچھائی کا اچھا بدلا برائی کی بری سزا وَإِنَّهَا لَجَنُّتَنُوا بَدَا عَوْ لَنَارُمْ نَبَدَا اور وہ کیا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آگ اللہ ہمیں بچائے